بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسٹوڈنٹ ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ فاصلے کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ثابت کرے چار غیرم خط نکات مربع مستطیل اور متوازیر ازلا شکل بناتے ہیں مربع ہمارے پاس کیا ہے ایسی بند شکل جس کے چاروں ازلا کی لمبائیہ برابر ہو ہر عرض لا نوے ڈگری کا ہو تو اس شکل کو ہم کیا کہتے ہیں مربع کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے مربع کی شکل یہ مربع اس طرح سے کہ اس کے چاروں ازلا کی لمبائیہ برابر ہو اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے پوائنٹ اے فائف ٹو یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ بی مائنس ٹو اور ٹری یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ سی مائنس ٹری مائنس فور اور یہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ بی یعنی فور اور مائنس فائف ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس مربع کی شکل آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے فاصلے کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان چاروں پوائنٹس کو شو کرنا ہے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس مربع شکل بناتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے اے بی کی طرف یہ ایکس ون اور وائن پوائنٹس ہے یہ ایکس ٹو اور وائن ٹو پوائنٹس ہے اے بی ہے ہمارے پاس فاصلے کا فارمولا لکھا ایکس ٹو ہمارے پاس ہے مائنس ٹو فارمولے کا مائنس اور ایکس ون ہے ہمارے پاس فائف مربع جمع y2 ہمارے پاس 3 minus y1 ہے 2 مربع کیا بن گیا minus 7 minus 2 minus 5 minus minus جمع ہو جاتے 5 جمع 2 7 ہو گیا ادت بڑی ہمارے پاس 5 ہے اس کے ساتھ minus 7 ہے اس لئے یہاں پر بھی minus لگا جمع t minus 2 ایک آ گیا ایک کا مربع جزر 7 ساتھی 49 جمع ایک کیا آیا ہمارے پاس جزر 50 a b اب ہم جائیں گے bc کی طرف bc میں یہ مارے پاس x1 y1 پوائنٹ سے اور c ہمارے پاس x2 y2 پوائنٹ سے bc پورے کا مربع کیا بنے گا 5 مائنس 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 جمع 4 مربع ڈالیں گے جزر ڈالیں گے ڈالیں گے 4 ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے 5 یہاں پر ایک ڈالیں گے ڈالیں گے اگر ہم فیسہ غورس تیرم کی تحت یہ پروف کرے کہ جو وطر ہے ٹھیک ہے یہ والا ایڈیا ہے وطر کا مربع برابر ہے عمود کی مربع جمع قائدہ کے مربع گے تو اگر ہم یہ پروف کرے اگر یہ ایکوال آتا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس اس کا عرض اللہ نوے درجے کا ہوتا ہے کیا کہہ ہے ٹھیک سی ڈی ہمارے پاس قائدہ ہے اور ڈی ہمارے پاس عمود ہے ایسی ہمارے پاس کیا آیا تھا دس کا مربع ٹھیک سی ڈی ہمارے پاس آیا تھا جذر ففٹی اس کا مربع جمع ڈی ای ہمارے پاس آیا تھا جذر ففٹی مربع کو جذر کے قیمت سے ختم کریں دس دیا سو دس کا مربع لیتے ہیں تو یہ سو بن جاتا ہے پچاس رہ گیا یہاں پہ جمع ففٹی تو ففٹی کو ففٹی سے جمع کریں گے ہمارے پاس کیا جائے گا سو یعنی ہمارے پاس جو وطر کا مربع تھا یہ برابر آ گیا قائدہ کے مربع جمع امود کے مربع کے جو ڈائیگنل ہم نے ڈرو کی تھی وہ اور جو امود اور قائدہ ہیں دونوں کے مربع کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ مربع کا ارزلہ نوے درجے کا ہوتا ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس ریکٹینگل یعنی مستطیل مستطیل کیا ہے اس کی ڈیفنیشن ہے ایسی بند شکل جس کے آمنے سامنے کی ازلہ کی لمبائیہ برابر ہو اور اس کا ارزلہ نوے ڈگری کا ہو یہ اس کی شکل ہے آمنے سامنے دیکھیں اس کے سامنے کا زلہ یہ ہے یہ ایک دوسرے کے برابر ہے اور اس کے سامنے والا زلہ یہ ہے یہ ایک دوسرے کے برابر ہے اور اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ اس کا ارزلہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے ٹیک تو یہ جو چھار پوائنٹس ہیں ان کی ذریعے ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ پوائنٹ پی کیو آر ایس یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹس مستطیل بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا معلوم کریں گے پی کیو فاصلے کی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ہم پی کیو کیو آر آر ایس ایس پی ٹیک ہے ان سب کو کیا معلوم کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک مستطیل حقل بناتے ہیں اس میں ایکس ون وائی ون ہے ہمارے پاس اور یہ ایکس ٹو اور وائی ٹو کی پوائنٹس ہیں سب سے پہلے ہم معلوم کر رہے ہیں پی کیو ایکس ٹو کیا ہمارے پاس سکس ہے مائنس ایکس ون صفر ہے وائی ٹو ہمارے پاس کیا ہے فائف ہے مائنس وائی ون ہمارے پاس کیا ہے سیون ہے سکس بن گیا کیونکہ اس صفر ہمارے پاس جمع پانچ مائنس سات کیا بن جائے گا مائنس دو سات سے پانچ مائنس کریں گے دو آ جائے گا سات کے ساتھ مائنس آئے گا اس لئے یہاں پہ بھی ہم نے مائنس لگایا چھے چک چتیس جمع دو دونی چار مائنس کا جب مربع لیا مائنس کو مائنس سے ضرب دے دیا جمع آ گیا چتیس جمع چار چالیس چار ضرب دس ہمیں پتہ ہیں جزر چار کا مطلب کیا ہے یعنی یہ دو جزر دس اگر ہم اس کو سائٹ پہ کرنا چاہے کیسے کریں گے چار ضرب دس یہ برابر ہوتا ہے دو کم مربع ضرب دس کی جزر دو کم مربع ضرب جزر دس یہ اس جزر کی کم مربع سے کٹ گیا دو جزر دس رہ گیا یہاں پہ اس طرح سے ہم نے یہ یہاں پہ سٹیپ کر لی کیا آیا یہ ہمارے پاس PQ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں QR کی طرف Q ہمارے پاس X1 Y1 کی پوائنٹ سے اور R ہمارے پاس X2 Y2 کی پوائنٹ سے تو X2 ہمارے پاس کیا ہے X2 ہمارے پاس 5 مائنس 6 اس کا مربع جمع Y2 ہمارے پاس 2 مائنس Y1 ہے 5 اس کا مربع 5 مائنس 6 یعنی 5 مائنس کریں 1 آجائے گا 6 کی ساتھ بڑی عدت ہے یہاں پہ مائنس لگا دیا جمع 5 مائنس 2 3 آگیا سائن مائنس کا ہے کیونکہ 5 کے ساتھ مائنس سائن ہے اس کا مربع 1 کم مربع لیں گے 1 ہی آجائے گا جمع 3 کم مربع لیں گے 9 آگیا 3 9 یہ کس کے برابر آگیا جزر 10 یہ ہمارے پاس Q R اب ہم آتے ہیں RS کی طرف RS میں کیا ہے یہ X1 Y1 کے پوائنٹ سے R اور S ہمارے پاس X2 Y2 کے پوائنٹ سے ہرمولے میں پوٹ کر دیتے ہے X2 ہمارے پاس minus 1 minus X1 ہے ہمارے پاس 5 کم مربع جمع Y2 ہے 4 minus Y1 ہے 2 پورے کم مربع minus 1 minus 5 minus 6 بن گئے 5 جمع 1 6 آگیا 5 5 5 5 5 5 کے ساتھ minus آئیں تھا اس لئے یہاں بھی ہم نے minus لگایا 4 سے 2 minus کریں 2 ہی آجائے 6 5 34 جمع 2 دونی 4 کیا آیا ہمارے پاس 40 اور ہمیں پتا ہے 40 کس کی برابر آتا ہے 2 جزر 10 کے یہ ہے ہمارے پاس RS اب ہم آتے ہیں SP کی طرف S ہمارے S کے جو پوائنٹ سے وہ X1 Y1 کے پوائنٹ سے P X2 Y2 کی پوائنٹ سے X2 0 Y2 7 X1 minus 1 Y2 1 Y1 4 X2 0 minus X1 minus 1 is kamur about jama Y2 hem 7 minus Y1 4 is kamur جواب آیا جزر دس پھر ہم نے آج سے اس تک کا فاصلہ معلوم کیا ہمارے پاس کیا آیا دو جزر دس اسی طرح لاسٹ میں ہم نے اس سے پی تک کا فاصلہ معلوم کیا ہمارے پاس کیا آیا جزر دس تو اگر ہم دیکھیں آمنے سامنے کے اضلاع کی لمبائیاں برابر آگئے یعنی پی کیو برابر آیا احسار کے اور کیو آر برابر آیا اس پی کے اس طرح سے یہ دیفنیشن کا ہے قصہ تو اس میں کمپلیٹ آ گیا کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ہمارے پاس پی کیو آر ایس یہ ہمارے پاس مستطیل کی شکل بنا رہے ہیں اب اگر ہم دوسرا احساس کا پروف کرنا چاہے دوسرا احساس کہتا ہے 90 دگری کے لئے ہم کیا کریں گے بلکل اسی طرح یہاں سے ہم ایک دائیگنل ڈرو کرتے ہیں جو کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا اب اگر ہم ایس آر کیو کو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا ہم کیا کریں گے ایس اور کیو معلوم کریں گے ہم نے معلوم کرنا ہے ایس کیو کا مربع برابر ہوتا ہے ایس کیو کا مربع برابر ہوتا ہے آر ایس کے مربع جمع کیو آر کے مربع ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا معلوم کریں گے ایس کیو معلوم کریں گے ایکس ٹو ہمارے پاس کیا ہے 6 minus x1 ہے ہمارے پاس minus 1 y2 ہے ہمارے پاس 5 minus y1 ہے ہمارے پاس 4 تو کیا بن گیا یہ 6 minus minus جمع 1 اس کا مربع 5 minus 4 1 کا مربع یہ کیا بن گیا 6 جمع 1 7 کا مربع جمع 1 7 کا مربع لیں گے 7 ساتھے انچا جمع 1 برابر ہے جزر 50 یعنی sq ہمارے پاس کیا آیا یعنی sq ہمارے پاس آیا جزر 50 ہب ہم اس کو اس فارمولے میں پٹ کرتے ہیں sq ہمارے پاس آیا جزر 50 کا مربع لیں گے اس کا ss ہمارے پاس آیا 2 جزر 10 اس کا مربع جمع qr qr ہمارے پاس آیا جزر 10 کا مربع مربع cancels کریں گے جزر کی قیمت سے یہاں پہ 50 رہ گیا یہ ہمارے پاس کیسے بنے گا 2 کا مربع ضرب جزر 10 کا مربع جمع یہ sq جزر کی قیمت سے کٹ جائے گا 10 آ گیا کیا بن گیا 2 دونی 4 2 دونی 4 ضرب یہ 2 اس جزر سے کٹ گئے یہاں پہ 10 رہ گیا جمع 10 4 ضرب 10 کیا بن گیا 40 جمع 10 برابر ہے 50 تو یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ہمارے پاس ایک کوئل آ گئی یعنی وطر کا مربع برابر آیا خادے کے مربع جمع عمود کے مربع پس یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا عرض اللہ 90 دگری کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چار انون چار نون کو لینئر پوائنٹس تھے ہمارے پاس اس کو ہم نے اس سے شوک کیا مربع اور مستطیل یعنی جو ہمارے پاس یہ پوائنٹس تھے انہوں نے مستطیل بنایا پھر دوسری کنڈیشن کہ ان کا عرض اللہ 90 درجے کا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے کون سا رول استعمال کیا مسئلہ فیسا غورت ہم نے یوز کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے مسئلہ فیسا غورت کیا یہ رائٹ انگل ٹرائنگل ہے اور ہمیں یہ جانتے ہے کہ رائٹ انگل ٹرائنگل میں ہی 90 دگری کا زاویہ آتا ہے اس طرح سے ہم نے یہ بھی شوک کیا کہ جو مستطیل ہے وہ 90 درجے کا اس کا ہر زلہ 90 دگری کا ہوتا ہے